سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا ملتان میں مصروف دن نشتر ہسپتال، کارڈیالوجی اور لائک ہسپتال کے دورے مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ مفتدویات کی پراہمی اور کم آمدنی والے افراد کو ہیلتھ کار دینے اور جنوبی پنجاب کی محرومیاں ختم کرنے کا اعلان پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے ذریعہ تمام نشتر یونیورسٹی میں تخریق سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا خطاب کہتی ہیں لوگ آپ کو مسیحہ کہتے ہیں آپ بہت خوش نصیب ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میری مخلوق کا خیال کرو میں تمہارا خیال کروں گا ملتان میں سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد رفنے سبائی اسمبلی ندین قریشی کی رہائش کا امیر آباد پہنچی ایم پی اے ندین قریشی نے یاسمین راشد کو سرائق کی اجرک پہنائی ڈاکٹر یاسمین راشد کی سیٹی صدر پی ٹی آئی اجاز جنجوہ کی رہائش گاہ پر بھی آمد میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں جنوبی پنجاب میں سہت کی سہولیات پر خصوصی توجہ دیں گے ہیلپ پولیسی بنا کر دین ماہ بعد عوام کے سامنے رکھیں گے وائس چانسلر نیشنر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کی جانب سے ڈیام پنڈ کے لیے تیس لاکھ رفعہ کا دیا وائس چانسلر نے چیک ڈاکٹر یاسمین راشد کو پیش کیا ڈیرہ غازی خان میں ارکان ارسملی کا اپنی تنخواہ پنڈ میں دینے کا اعلان ایمین ایزر تاج گل، ایم پی اے حنیف پتافی اور احمد علی دریشک تین تین ماہ کی تنخواہ ڈیام پنڈ میں دیں گے ایمین ایزر تاج گل کہتی ہیں کہ یہ تنخواہ صرف افتدائی طور پر دی جا رہی ہے دیشک بار ملتان میں بکلا کی وزیراعظم کی جانت سے ڈیام پنڈ دینے کے سلسلے میں پریس کانفرنس ایڈوکیٹ اردھر اقبال نے وزیراعظم امران خان سے ڈیام پنڈ دینے کے لیے بنی گالا ہنگ پیشنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں امران خان کو تبدیلی کا آغاز اپنی ذات سے کرنا چاہیے اور بہاودین ذکر یونیورسٹی ملتان میں دو روز قبل کے پرتشدد واقعات کا معاملہ یونیورسٹی کی سیکیورٹی ہائی الٹ طلبہ تنظیموں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر طلبہ کے جمعہ ہونے پر بھی بابندی آئے روزشتہ روز سال بیلن پر وحشیانہ تشدد کرنے والے تئیس افراد کے خلاف مقدمہ درج بی جیٹ یو میں نئے داخلوں کے لیے آنے والے طلبہ کو پریشانی کا سامنا